السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد عاشقہ سبق سن لیجئے حشق متعلق یہ سولوہ سبق ہے پہلے میرے ساتھ تکبیر پڑھئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اب حدیث سنیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک نو عمر لڑکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھے حش کے میدان میں ان کی نظر عورت پر پڑ گئی اور ان کو دیکھنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھتیجے یہ ایسا دن ہے کہ جو شخص اس دن میں اپنے کان آنکھ اور زبان کی حفاظت رکھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے اس لیے اس سفر میں خاص خیال دکھنا ویسے کہ نگاہ کی حفاظت تو ہر جگہ کرنی ہے لیکن خاص طور سے ہر میں شریفین کے سفر کے اندر اس کا خاص خیال دکھنا کہ ہمارا نگاہ سے آنکھوں کا کوئی زنہ نہ ہو روایت تمہیں آتا ہے کہ بخاری شریف کی روایت ہے ایک تو قرآن شریف میں اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آنکھ کا زنہ زنہ العین النظر بدنظری آنکھوں کا زنہ ہے بدنظری کرنے سے آنکھوں کا زنہکار کہلائے جاتا ہے آدمی پھر حضور بخاری شریف کی روایت ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا بھی ہے لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ اس کو یاد رکھو ہمیشہ کہ حضور نے بدعا دی ہے کہ اللہ بدنظری کرنے والے پر اللہ کی لعنت تو اگر خدا نقاد بدنظری ہو جائے تو ایک تو فوراں معافی مانگ لو اور فوراں اللہ کے ذریعے متوجہ ہو جاؤ کتابوں میں لکھا ہے کہ سامنے سے کوئی خوبصورت لڑکی آ رہی ہے یا کوئی خوبصورت عورت ہے آپ کو معلوم ہے کہ سامنے سے آ رہی ہے آپ نے اسے وقت اپنے نگاہ نیچی کر لی اس کو دیکھا نہیں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے تو علماء نے لکھا ہے جب آپ نے نگاہ نیچی کی اس وقت میں آپ جو دعا کروگے اللہ وہ دعا قبول کرے گا اس لیے بدنظری سے بہت بچیں ہندوستان پاکستان امریکہ انگلینڈ سب جگہ بچنا ہے لیکن ہش کے سفر میں تو اس کا بہت ہی احتمام کرنا چاہیے یاد رکھنا دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر کوئے بوتا میں اگر تو جائے تو سر جھکائے جا اللہ کے گھر میں جاؤ تو جائے سر جھکائے ہو جاؤ ادھر ادھر نہ بلکہ میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ جب بیت اللہ کا تواف کرو تو بیت اللہ میں جو دعائیں میں نے لکھی ہیں اپنی کتابوں میں حج اور عمرے کی مسلم دعاؤں میں تواف کرتے ہیں وہ دعائیں لکھی ہیں لیکن کبھی کبھی یہ شہر بھی پڑھ لینا کہا یہ میری قسمت یہ تواف تیرے گھر کا کہا یہ میری قسمت یہ تواف تیرے گھر کا میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں یہ شہر پڑھتے ہوئے خالی گھر کو مت دیکھو بلکہ صحابے گھر کا بھی تصور کرو اللہ کا بھی تصور کرو کہ صحابے خواب نہ خانہ سامنے ہے حدود حرم شروع ہوتی ہی جہاں حدود حرم میں داخل ہو جاؤ تو فورا ایک دعا بانگلو اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہم حدود حرم میں داخل ہو رہے ہیں اس کی برکت سے آپ ہم پر جہنم کی آگ حرام کر دیجئے فورا دعا مانگلو اس وقت تحجد کا وقت ہے ہم جہاں ہیں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کی خالو پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان سب کی قبروں کو تو نور سے منمر فرما ان کے درجات قبل انفرما ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما بس آج ایک کام یہ کر لو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے مسلمان بھی اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو ثواب پہنچا دو تاکہ سلحجہ کے مہینے کا ثواب ان کو بھی مل جاوے ان کو بھی قبر میں وہ بھی انتظار میں ہے کہ کوئی ہمیں بھی یاد کرتا ہے اگر نہیں کرتا ہے کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے انہیں آج حدیعہ بھیج دو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجئے اور پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے اللہ تعالیٰ ہم سب کامل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے اور یہ شعر جو میں نے پڑا ہے یہ شعر کو تو بالکل مدھولنا کہ پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا اللہ میری قسمت کہا کہ تُو نے مجھے یہاں پہنچا دیا کہ بہت بڑی جگہ ہے جہاں ہم اللہ تعالیٰ ہمیں لعا ہے یہ بہت بڑی جگہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کے توفیق اطاف فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ